نظمی سے بچنے کی کوشش کیجئے احتمام کے ساتھ آئیے آپ گلپوشی کر رہے ہیں تحنیت پیش کر رہے ہیں تو اس میں احتمام کیجئے حضرات سبی کے سبی اس چک پر آ جائیں گے وقت سے وقت سے تحنیت پیش کیجئے وقت سے گلپوشی کیجئے آپ گلپوشی کر رہے ہیں آپ گلپوشی کر رہے ہیں شہر رسید احمد خادری صاحب کو پد مصری آوارڈ ملنے کے بعد ان کو سنمان نت کرنا سبھی بیدروازیوں کا یہ گورو کی بات ہے اور سب اس کا آنند لینا سب کا جمعہ داری بھی ہے اس کیلئے شاہر رسید احمد خادری جی اور یہ سب کا جیون میں ایسے کارکرام کبھی کبھی کبار ملا یا نہیں ملا خاص کر کے مادھیم کے مطروں سب سے پہلا ان کو آوارڈ دینے میں میرا کوہی رول نہیں ہے بھارت سرکار کہ پردھان منتری نریندر بھائی مہدی جی جب دو ہزار چودہ میں پردھان منتری کے بننے کے بعد سبھی منتریوں کو دیش میں جتنے بھی آوارڈ دیا جاتے ہیں ان آوارڈ کو دینے والوں کو کسی کا ریکمنڈیشن نہ کریں کیونکہ آوارڈ اسی کے لیے دیا جاتا ہے کابلات ہو خاصیت ہو انوکہ ہو اور صحیح مانے میں انگلیس میں جو بولتے ہیں deserving انہیں ملے اس کے لیے پچھلے آٹھ سال سے کوئی بھی بدیش کا پردھان منتری جی کبھی کسی کا ریکمنڈیشن نہیں کیا اور کرنے پر نہیں ملا اس کی لیے آج خادری صاحب کو جو ملا ہے ان کے قابلیات اور بیدری کلا جو دنیا کے انوکہ ہے یہ ایک مات رہی بیدر میں تو اسی کی لیے ان کو آج پدمشری آوارڈ ملا ہے پچھلا نو تاریخ کو بیدر کا جب اتسو چل رہا تھا مشہرہ سننے کیلئے میں یہاں پر پھدا رہا ہوا تھا بیس دن کے بھیتر پھر سے ایک بار مجھے موکھا ملا اس منت سے جبکہ دیش آجاد ہونے کے بعد آج تک کسی کو بھی پدمشری بیدر والوں کو نہیں ملا اور میں وہ خوش نشیب ہوں اور مجھے اتنا آنند ہو رہا ہے کہ میرے ایک اوٹر کو یعنی خادری صاحب میرے اوٹر بھی ہے ان کو پدمشری آوارڈ ملا تو اس سے زیادہ ایک ایم پی کے ناتے سے اور کوئی اپل عبد نہیں ہو سکتی آج اے آوارڈ بیدری آرڈ بیدر کی آن بان شان بن چکا ہے پہلے بھی سرکار میں آوارڈ دیا جاتے تھے کئی بار ہم نے سنا بھی ہے کئی محسوس بھی کیا ہے سرکار کے لوگوں کے پیچھے ستہ دھاری لوگوں کے ساتھ میں چیلے بن کے رہے تو ان کو آوارڈ دیا جاتا تھا اور کبھی کبھی یہ بھی سنتے تھے یہ بک گیا کیوں ایسا سننے میں آتا تھا کیوں کی جو ستہ میں بیٹے لوگ کابلیت لوگوں کو نظرانداز کر کے اپنے اردگرد لوگوں کو چننے کے بعد جن کے پاس کابلیت نہیں ہے اور جو ستہ میں بیٹے ہیں ان کے ہی گانے گانا اس کی اتوفہ دیا جاتا تھا ڈلی کے اندر کئی جرنلسٹ تھے سرکار کے ساتھ مل کے برا کاموں کو بھی اچھے دکھا کے پیش کرنا تو ان کو ایسے پدمی شریع وار پدمہ بھوش ہے پدمہ بھوش ہے ملا ہوا ایکزمپل ہے لیکن آٹھ سال سے بعد آج دیش کے اندر جن کو ملنے والا ہے ان کو تک پتہ نہیں چلتا کہ میں اس کے کابلات میں بن چکا ہوں ویسٹ بینگل دارجلنگ کے پاس یہ ایک مسلم بھائی تھا وہ پہاڑی علاقے میں چیز بیرکی علاقے میں کبھیں گلد چیز بھی کبھیں گیلد